وزیر اعظم کا ریلیف پیکج بھی عوام کو ریلیف نہ دے سکا ادارہ شماریات کی جاری کردہ رپورٹ کے مطابق روہ ماہ مہنگائی کے شرعہ میں 71 فیصد اضافہ ہوا بڑتی مہنگائی کے باعث ہر شہ غریب عوام کی دسترس سے باہر ہو گئی کاروباری حضرات کے لیے دکانوں کے خرچے پورے کرنا مشکل ہو گیا پاکستان شماریات بیرو نے ملک میں مہنگائی کے عادت شمار جاری کر دیئے رپورٹ کے مطابق روہ ماہ مہنگائی کے شرعہ میں 71 فیصد اضافہ ہوا آلو پیاس دال مونگ چنے کی دال چاول کی قیمتیں بڑھ گئیں بیف متن سابون گھی کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوا تاہم ٹیمارٹر لحسن دال ماش سمیت نو اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں کمی آئی اسلام آباد راولپنڈی میں چکی کے آٹھے کی قیمت میں پانچ روپے فیکلو کمی ہو گئی راولپنڈی میں چکی کا آٹھا 65 سے کم ہو کر 60 جبکہ اسلام آباد 70 روپے سے کم ہو کر 65 روپے فیکلو ہو گیا ادھر لپی جی کی قیمت بھی کم ہوئی تاہم پیٹرولیم مسنوعات بجلی اور گیس سمیت خردنی تیل کی نرخ برقرار ہیں پڑتی ہوئی مہنگائی کے باعث ہر شئے غریب عوام کی دس طرح سے باہر ہو گئی ملک بھر کے ان تمام بزاروں میں جہاں کبھی تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی آج وہ بزار سنسان پڑے ہیں جس سے کاروارے ہی حضرات کو شدید پریشانی کا سامنا ہے دکانوں کے خرچے پورے کرنا بھی مشکل ہو گئے جبکہ شہریوں کا کہنا ہے کہ ہر شہ اتنی مہنگی ہو چکی ہے کہ روز کی روٹی پوری کرنا مشکل ہو گئی ملبوسات اور دیگر شیعہ ضروریہ کی شاپنگ کیسے کریں اس ٹیم پر لوگوں کو جو نہ آٹا دال گھر کر وہ پورا کرنا مشکل تھا کون لے گا کپڑے لوگوں کو یہ بڑی اپروچ تھی یہاں تھا ایسی لی پوچھنے کے لیے پر ابھی جو حلاج چاہ رہے ہیں ہر چیز مہنگی ہے لوگوں کا روجان بہت کام ہو چکا ہے پہلے پھر ٹھیک تھا لیکن اب تو بہت ہی مہنگا ہے سب کچھ دکندار بھی کام سرمایے والے تھے اور ہمارے گاگ جو تھے وہ بھی کام سرمایے والے لوگ تھے تو وہ آتے تھے بڑا آسانی سے خریداری کر کے چلے جاتے ہیں لوگوں کا پیٹ پچھا ہو جاتا ہے اب تو سچی بات ہے بھکی بھکی ہیں بہت چیزیں ہماری کاس میڈکس کے ایسی چیزیں ہیں کافی مہنگی ہوگی ہیں کسٹومر بہت بیعت کار رہے ہیں ہر چیز پہ لوگوں کی بائنگ پاور نہیں رہی ابھی ہر بندہ بیجلی اور گیس کے چکروں میں پڑا رہتا ہے